پاکستان کے اندر رہنے والے جو ہمارے بھائی ہیں ان کو ایسا لائفٹیل دے جو یوکے یو ایس کینیڈا کا وہ خواب دیکھتے ہیں بہریا ٹاؤن لاہور میں ریکارڈ مدت پہ سب سے انچا پرل ٹاور تعمیر کرنے کے بعد ای بی ایس نے اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا اور اب بہریا میں لاہور کا انچا ترین پرل ون کوٹ یارڈ کا پروجیکٹ مکمل کرنے جا رہے ہیں پرل ون کوٹ یارڈ کم سے کم اس پروجیکٹ سے انشاءاللہ ہزار گناہ بہتر ہوگا دوبائی لیول کے جو پروجیکٹ ہیں جو ان کے اندر سٹینڈر سیٹ کیا جاتا ہے ڈیویلپمنٹ کا انشاءاللہ اس ٹینڈر کے اوپر ہم کریں اسلام علیکم ناظرین اردو پائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عصاف علیہ حان میرے ساتھ موجود ہے پاکستان کے ایسے ینگ آٹرپنے اور جنہوں نے بہنیہ ٹاؤن لاہور کی سب سے انچی اور بڑی امارت کو وقت سے پہلے پایا تکمیل تک پہنچایا اور اب اپنا ہی ریکورٹ دو رہے ہیں بہنیہ ٹاؤن کا سب سے انچا مول بنا رہے ہیں اور پاکستان لاہور کا سب سے انچا توور بنا رہے ہیں اور اس کا نام ہے پرل ون کوٹ یارڈ میرے ساتھ موجود ہے بڑے انرجیٹک پاکستان کے انڈیکس دنیا کے انڈیکس ٹم بانی موجود ہے جی ڈاکٹر سمائل اکرام صاحب سر دنیا کی پاکستان کی پہلی ایسی کمپنی جس میں کوئی سہود کوئی ایسا شریعت کی اگریس کام نہیں کری یہ پہلے سب سے پہلے یہ بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ ہم کلیم کرتے ہیں ہم نے دنیا کی پہلی ایک کمپنی بنائی ہے جو شریعہ اصولوں کا مطابق بزنس کرتی ہے ریل اسٹریٹ کے اندر جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ یہ ہمارے پاس چوائس نہیں ہے یہ آپشن نہیں ہے یہ ایک ہر بندے کو پر لازم ملزوم ہے کمپلجن ہے کہ وہ دین کے اوپر رہتے ہوئے جو ہے وہ بزنس کرے تو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ شریعہ کمپنی بزنس کا تصور نہیں تھا ریل اسٹریٹ کے اندر خاص طور پر نہیں تھا اور اور پاکستانی اس کے ساتھ یہ لوگوں کی سرمایہ کارے کے ساتھ جو یہاں پہ سلوک ہوا وہ سب کو بتا ہے مطلب فائلوں فارموں کی مد کے اندر لوگوں کو لوٹا گیا ان کی محنتی کمائیوں کو جو ہے وہ روندا گیا تو ہم لوگوں نے ایسی ایک پالیسی بنائی ہم سے کوئی بھی پروڈر خرید کے آپ جب دل کریں اگر آپ کو نہیں سمجھ جاری کسی بھی وجہ سے آپ واپس کر سکتے ہیں ہمارا کیش اور اسٹرولمنٹ کے ریٹ میں کوئی فرق نہیں ہے ہم لیٹ اسٹرولمنٹ کے اوپر کوئی سوچ چارج نہیں کرتے کوئی لیٹ فائن نہیں ہے کوئی سرچارج نہیں ہے تو یہ تصور تھا ریل اسٹریٹ کے اندر جو آ بات سے پہلے پہلے نہیں تھا اور اگر یہ کنسٹ پہلے موجود ہوتا تو شاید اربو روپے کی جو سرمایہ کرنے لوگوں کے لٹ چکی ہے اس سے لوگ بچ جاتے ہیں أچھا مجھے بتائے کیڈی لینٹ کی دنیا ڈیزلی لینٹ کی دنیا ورنڈر لینٹ کی دنیا ساری دنیا آپ کون سی دنیا بنالا چاہا تھے کہ پہلے آپ نے بہریا کی سب سے بڑی بیلڈنگ بنا رہے ہیں अگلا ٹارگٹ آپ کا پاکستان کی سب سے بڈی بیلڈنگ ہوگا اس کے بعد آپ انشاءاللہ دنیا کی سب سے بڑی بیلڈنگ بنایں گے کیا کرنا چاہتے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں اور یہ پرل ون کوٹ یا تین جو آپ نے ٹاور بنا دی ہے یہ دنیا کی کیا نیا کوئی جوبہ بنا رہے ہیں میں جو ہے کوئی امبانی نہیں بننا چاہتا دیکھیں ہمارے بزنس موڈل ہیں حضرت عبدالرحمن بن اوف رضی اللہ حوان ہمارے بزنس موڈل ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ حوان ہمیں جو شریعت ملی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے ہمارے لئے وہ رول موڈل ہیں ہمارے لئے کوئی جیف بیزوس، بل گیٹس، وارن بوفے، مارک زکربرگ، ایلان مست ہمارے لئے کوئی ایسا بندہ رول موڈل نہیں ہے شریعت ہماری اتنی حسین ہے شریعت میں اتنا حسن ہے کہ وہ لوگوں نے ہمارا موڈل جو ہے وہ امپلیمنٹ کر کے اپنے امپائرز کھڑے کر لئے اور بدکشمتی سے مسلمان تاجر کے پاس جو ہے وہ یہ موڈل وراست میں اس کو ملا اس کو کتاب اور نساب کے اندر کمپنسری تھا وہ پڑھنا اور اس پہ عمل کرنا ہم نے نہیں عمل کیا تو اس لئے ہم بزنس میں ایکسیل نہیں کر سکے لیکن انشاءاللہ اس موڈل پہ رہتے ہوئے اس وقت ہمارا تارگیٹ ہے کہ ہم لاہور کی سب سے اونچی بلڈنگ بلندو بالا بلڈنگ بنائیں گے جس میں جم جکوزی سونا سپا سومنگ پول چھت پہ ہلی پیڈ روف ٹاپ گارڈن سکا ایبزرویٹڈک گرینڈ مال گرینڈ مسجد ڈے کیر سینٹر گیمنگ زونز پلے ایریاز اس کے علاوہ جو ہے وہ ہیوڈ ایٹریم دے رہے ہیں مال کے اندر سینٹرلی ایڈ کنڈیشن مال دے رہے ہیں وہاں پہ پاور بیک اپ بھی لگے ہوں گے وہاں پہ ملٹائی نیشنل برینڈز آئیں گے ملٹائی نیشنل ریسٹورنٹس اور کیفیز آئیں گے وہاں پہ ملٹائی نیشنل آئیٹی کمپنیز اپریشنل ہوں گی ہمارا جو اپارٹمنٹ ہے وہ بہت کشاد ہے بہت لگجوریس ہے اوپن ٹو سکائی ہے اوپن ائر ہے ونٹیلیٹڈ ہے مطلب جس طرح پریشیزن سے ہمارا اپارٹمنٹ تیار ہوئے ایسا پاکستان میں اندر پہلے اپارٹمنٹ نہیں بنے ہوں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو پالیسیز بنائی ہیں ہم لوگوں نے آسانیے پیدا کی ہیں اپنے ہر پاکستانی بھائی کے لیے جو گھر بنانے جس کے لیے خواب ہے آسان پیمنٹ پلان کے تھرو ہم لوگ نے ان کو گھر کے مالک بننے کا موقع فرام کی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ریفنٹ پولیسی ہیلی پیٹ بنا دیا پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے ہیں اس میں یہ کیا اور رمضان آ گیا ماشاءاللہ رمضان کی کوئی آفر بتا دیں عوام رمضان میں برکتیں سمیٹے گی ساتھ ساتھ آپ کی آفر بھی سمیٹ لیں رمضان کے اندر جو ہے ہم لوگوں نے یہ پلان کی ہے کہ ہم لوگ رمضان کے برکت مہینے میں جہاں پوری دنیا کے مسلمانوں کو دوسرے ملکوں کے اندر ریلیف فرام کیا جاتا ہے تو بطور ڈیویلپر ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس اختیار آتا ہے ہم ان کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اپنی پروڈکٹس کے اندر تو ہم نے رمضان کے اندر جو ہے وہ ایک پولیسی بنائی ہے کہ آپ ای بی ایس ڈیویلپرس کے کوئی بھی پروڈکٹ بک کروا سکتے ہیں چاہے وہ ون بیڈ ہو، ٹو بیڈ ہو، اپارٹمنٹ ہو، پینٹ ہاؤس ہو، مطلب کچھ بھی ہو مطلب کمرشل آؤٹلیٹ ہو، آپ صرف پانچ لاکھ روپیہ دے کے اس کے مالک بن سکتے ہیں پانچ لاکھ روپیہ دے کے آپ اس کی بگن کروا سکتے ہیں اور بہت ہی آسان فیزیبل فورٹی ٹو منس کا پیمنٹ پلان ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں تو یہ ہم ریلیف دے سکتے ہیں اپنی عوام کو وہ ہم نے دے دیا ہے ون بیڈ کے لیے کتنی انسٹالمنٹ اور کتنا ایڈوانس ہے ون بیڈ کے لیے جو ہے وہ فورٹی ٹو انسٹالمنٹ ہیں ایڈوانس پانچ لاکھ روپے ہے اور تقریباً کوئی لاکھ روپے کے اندر اندر ہم نے اسٹالمنٹ رکھی ہے بڑا فیزیبل پلان ہے وہ بندہ بھی جو گھر کا خواب دیکھتا ہے لیکن شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا اس کا خواب کیونکہ بڑی 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 انسٹالمنٹ ہوتی ہیں لاکھوں کی مالیت کی وہ بندے کو دینا مشکل ہوتا ہے تو ہم لوگوں نے اسٹالمنٹ پلان بھی لمبا کر دیا ہے اور اسٹالمنٹ بہت نومینل اور چھوٹی کر دیا ہے بھائی جانے بہت کچھ ملا دیا بہت کچھ بول دیا اور بہت پیاری آواز ہے دنیا کی سب سے پیاری آواز میرے ساتھ کھڑی بھی ہے ابھی ایم ڈی صاحب کے پاس آتے ہیں ڈاکٹر الہمبل اکرام صاحب سر پیمنٹ پلان بتایا عوام کو عوام پیمنٹ دیکھے عوام سننا چاہ رہی عوام جلدی سے ادھر پہنچے دیر ہو رہی ہے جی سب سے پہلے تو ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں انشاءاللہ آپ سب ہمارے دفتر آ سکتے ہیں پورا رمضان انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے بڑا ہی آسان پیمنٹ پلان ہم لوگوں نے لانچ کی ہے پانچ لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ ہے ون بیڈ کی ایک لاکھ روپے مہانہ قسط ہے اور اسی طرح پانچ لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ ہے ٹو بیڈ کی ایک لاکھ ساٹھ ہزار مہانہ قسط ہے اور اسی طرح پانچ لاکھ ڈاؤن پیمنٹ ہے ٹری بیڈ کی اسی طرح پانچ لاکھ ڈاؤن پیمنٹ ہے پینٹ ہاؤس کی اسی طرح پانچ لاکھ ڈاؤن پیمنٹ ہے گراؤن فلور، فرس فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور اور فورت فلور کی آؤٹلیٹس کی تو اس رمضان کے مہینے کے اندر ہم لوگ خود ساری زندگی سعودی رب میں رہے اور ہم نے دیکھا ادھر رمضان کے مہینے کے اندر ایکسٹر آرڈنری آفرز لگتی تھی جن پر آپ کو یقین نہ آئے تو ہم لوگوں نے بھی کہا کہ انشاءاللہ اس دفعہ ہم اپنے پاکستانی ہموطنوں کے لیے رمضان کے بابرکت مہینے میں ایک ایسی آفر لے کے آئیں گے کہ وہ لوگ جو خواب دیکھتے ہیں گھر کا جو خواب دیکھتے ہیں اپنے بزنس کا لیکن ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو پاتا پانچ لاکھ روپیہ ہے ایک ایسی ڈاؤن پیمنٹ ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر پراپرٹی لینے میں انٹرسٹڈ ہو مینمم پانچ لاکھ روپیہ تو وہ بھی خرچ کرنے کو تیار ہوگا تو ہمارے پاس بھی ہم بھی بڑا کمپرمائز کر رہے ہیں جہاں پہ ایک ون بیٹ اپارٹمنٹ کا ہم تیس سے چالیس لاکھ روپیہ ڈاؤن پیمنٹ لیتے تھے جہاں پہ ایک ٹو بیٹ اپارٹمنٹ کی ہم سار سے ستر لاکھ روپیہ ڈاؤن پیمنٹ لی رہے ہیں جہاں پہ ہم گراؤن فور کی شاپ کی ڈیرھ سے دو کروڑ پیار ڈاؤن پیرمنٹ لیتے تھے وہاں ہم اس کو بھی پانچ لاکھ پی لے ہیں مطلب ہم نے سب کے لیے برابر کر دی ہے کچھ چھوٹا سرمایہ کار ہے یا بڑا سرمایہ کار ہے ہم نے سب کو ایکول محقہ دے دی ہے کہ وہ اپنی پروپرٹی کو آسانی سے بک کروال ہے پرل ون ٹاور کا میں نے ابھی وزٹ کیا مجھے ایسے لگا میں سپین کی گلیوں میں آگئے ہوں سپین آگئے ہوں آپ پرل ون کوٹیارڈ بنا رہے ہیں آپ پرل ون کوٹیارڈ میں کیا فیسیلیٹیز ہیں کتنی کوالیٹی بہتر ہوئی ہے کیا نئی چیزیں لے گیا ہیں یہ بتائیں دیکھیں جی الحمدللہ پرل ون ٹاور کے اندر ہم لوگ نے اپنی جان لگا دی اور اس کو بہترین ایک پروجیکٹ بنایا ہے جیسے کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر موڈل اپارٹمنٹس الحمدللہ ہم لوگوں نے سٹیٹ آف دی آرڈ اپارٹمنٹس بنایا ہے ایسے اپارٹمنٹس پورے بحریہ ٹاون لاہور کے اندر اس وقت موجود نہیں ہیں ہم لوگ یہ اپنے کلائنٹس کو بھی بتاتے ہیں اپنے سیلز پارٹنرز کو بھی بتاتے ہیں اور آپ کے بھی پلیٹ فارم سے اپنی تمام تر ویورز کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ پرل ون کوٹیارڈ کم سے کم اس پروجیکٹ سے انشاءاللہ ہزار گناہ بہتر ہوگا ہم لوگوں نے اگر ہم بھی انسان ہیں اگر ہم سے کہیں یہاں پہ کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی ہیں ہم انشاءاللہ ان کو بھی کور اپ کریں گے اور ڈیسکون جیسے پاکستان کے ٹاپ ٹیئر کے کانٹریکٹنگ کمپنی کو ہم نے آن بورڈ کی ہے اسی لیے کی ہے تاکہ وہ وقت سے پہلے آٹھ ہٹ گھنٹے کی تین شفٹوں کے اندر چوبیس گھنٹے کام کرے وقت سے پہلے ڈیلیور کرے اور فائنیسٹ کالٹی ڈیلیور ہو انشاءاللہ ہی میں آپ کو آشور کرتا ہوں کہ دبائی لیول کے جو پروجیکٹس ہیں ریاد لیول کے لندن لیول کے جو پروجیکٹس ہیں انشاءاللہ جو ان کی فنیشنگ ہوتی ہے جو ان کے اندرہ امینٹیز ہوتی ہیں جو ان کے اندرہ سٹینڈرڈ سیٹ کیا جاتا انشاءاللہ اس سٹینڈرڈ کے اوپر ہم کریں گے اور اسی کے لیے ہم نے دبائی کے کمپنی کو آن بورڈ کیا ہے جو کہ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن میں جس نے اسیسٹ بھی کیا ہے اور ان کی ڈرائنگز کو ویٹ بھی کیا ہے تو ہماری ڈرائنگز بھی وہ ویٹ کر رہی ہے اور وہ ہمیں اسیسٹ کرے گی انشاءاللہ ہماری کنسٹرکشن کے اندر ہمیں بتائے گی کہ یہ چیزیں سٹینڈرڈ ہیں دبائی سٹینڈرڈ کے مطابق انشاءاللہ اسی طرح کام کریں گے پرل ورن بہریہ کی سب سے بڑی اور ہنچی امارت اس کے بعد آپ مول بنا رہے ہیں اس سے بھی ہنچا اور بڑا اس کے بعد آپ نے پرل ورن کوٹ یارڈ بنایا وہ بھی بن رہا ہے پایا تکمیل تک پہنچے گا جل سے جل جیے آپ نے پایا تکمیل پہ وقت سے پہلے پہنچایا رنگ روڈ پاس سے گزر ہے رنگ روڈ اوپر سے گزر ہے رنگ روڈ سائر سے گزر ہے بہریہ ٹاؤن میں رنگ روڈ آ گیا ہے کتنی مسافت ہے آپ کے پرل ورن کوٹ یارڈ سے رنگ روڈ کی رنگ روڈ کے اوپر تو نہیں پاس سے گزر جائے گی کہاں سے جائے گی اصاف بھئی بیسیکلی الحمدللہ ہمارا یہ پروجیکٹ رنگ روڈ سے رائیونڈ روڈ سے کنال روڈ سے ملتان روڈ سے سبی سے صرف دو منٹ دور ہے تو ہمارا جو اس کے اندر پروجیکٹ کی ایکسیس ہے وہ رنگ روڈ کی وجہ سے اتنی بہتر ہوگی ہے پورے بہریہ ٹاؤن لاہور کی وہی اپارٹمنٹ جو ہمارا کمپیٹیٹر آج سے تین چار مہینے پہلے تک پانچ کروڑ چھ کروڑ روڈ کا بھیجتا تھا ان علاقوں میں جہاں پہ رنگ روڈ موجود ہے اور ہم سے آدھی امینٹیز سے بھی کم ہیں الحمدللہ وہی اپارٹمنٹ آج ہم ایک کروڑ روڈ کا آفر کر رہے ہیں اس سے ڈبل امینٹیز ہیں پچاس پلس امینٹیز ہیں جس میں ہر وہ دنیا کی ہر زندگی کی اسائش اور لکجری موجود ہے جو کہ ایک انسان جس کا خواب بھی دیکھ سکتا ہے ہم ڈاکٹر سبیل اکرام کی ویجن کے مطابق ہم انشاءاللہ دوہزار تیس سے پہلے اپنے پاکستانی ہموطنوں کی سر کے اوپر دس ہزار چھتے کرنا چاہتے ہیں اور اس سٹینڈرڈ کی کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی بھائی ہے یوکے سے یو ایس سے سعودی عرب سے میڈل ایس سے وہ آتے ہیں پاکستان دو مینے کے لئے چھٹیوں میں رہتا ہے تو اس کو وہ لائفٹیل دیا جائے کہ وہ واپس جاتے ہوئے یہ سوچ کے جائے کہ یار پاکستان میں بھی رہنا پوسیبل ہے اور انشاءاللہ وہ پاکستان میں شفٹ ہونے کی ایک اپنے سفر کا آغاز کر سکے ڈاکٹر سبیل اکرام مجھے بتائیے گا آورسیز پاکستانیوں کو ہاس ٹارگٹ کر رہے ہیں ان کی لئے ایک نئی دنیا وہ یوکے سے ادھر ہے وہ کہیں یہ تو زیادہ اچھا ہے آپ کیا نیا لہور بنا دیں گے نیا پاکستان بنا دیں گے میرا یہ ویجن ہے کہ ہم لوگ آورسیز پاکستانی نہ صرف آورسیز پاکستانی بلکہ پاکستان کے اندر رہنے والے جو ہمارے بھائی ہیں ان کو ایسا لائفٹیل دے جو یوکے یوئس کینیڈا کا وہ خواب دیکھتے ہیں وہ بھول جائے اور یہاں پہ بھی ان کا بھی حق ہے ایک بہترین لائفٹیل گزارنے کا ایک لیکجوری لائفٹیل گزارنے کا ایک ایسی جگہ میں رہنے کا جہاں پہ سیکیورٹی کا کوئی پرابلم نہ ہو جہاں پہ سیووریج کا پرابلم نہ ہو جہاں پہ پانی کا پرابلم نہ ہو جہاں پہ ہر فسیلٹی ہر امیٹی ملے جہاں پہ ہیلتھ کلپز ہوں جہاں پہ بچوں کے لیے پروپر پلے ایریاس ڈیویلپ ہوئے ہیں جہاں پہ بچوں کے لیے پروپر ڈیکیئر سینٹرز ڈیویلپ ہوئے ہیں جہاں پہ کانفرنس رومز ہوں میٹنگ رومز ہوں جہاں پہ ریسٹرنز اور کیفیز ہوں ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایسا لائفٹیل دے کہ انسان جب اپنے اپارٹمنٹ کی چابی لے کے ہم سے جائے تو ہمیں دعائیں دے ساری زندگی اچھا جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بتا دے کہ وہ کیسے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں جی آپ کی سکرین پر جو دیئے گئے نمبر ہے اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فرمز کی لنکس دیئے گئے ہیں آپ ادھر ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ ہماری ٹیم آپ کو میکسیمم اسسٹ کرے گی اور چوبیس گھنٹے آپ کی فیسیلیڈیشن میں حاضر ہوگی انشاءاللہ سوشل سے پاک ہنٹر پرسنٹ ڈیفرنٹ پولیسی کے ساتھ شریعت کے این مطابق ایپی ایس ڈولپر آپ کو اپنی نئی زندگی سٹارٹ کرنے کا بوقہ دے رہا ہے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں اور ایپی ایس ڈولپر کی محفوظ انویسمنٹ کا حصہ بنے اپنا فون اٹھائیں کال کریں اور ایپی ایس ڈولپر کی نئی دنیا کا حصہ بن جائے